اسلام علیکم میں نے مزیم اللہ عبیدین اس ویڈیو میں میں آپ کو شیئر ایٹ ایپ استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا شیئر ایٹ ایک فاسٹ میڈیا فائل ٹرانسفر ایپ ہے اس سے آپ اپنی میڈیا فائلز جن میں ویڈیوز آ جاتی ہیں ایمیجز آ جاتی ہیں آڈیو آ جاتی ہیں ڈیفنٹ فائلز آ جاتی ہیں ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں پہلے جو ہے نا وہ بلوٹوٹ کو استعمال کیا جاتا تھا میڈیا فائلز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے وہ بہت سلو میتھر تھا اب جو ہے نا بہت زیادہ اپلیکیشنز آ چکی ہیں جن میں سے شیئر ایٹ جو ہے نا وہ ایک میڈیا فائل ٹرانسفر ایپ ہے اس سے آپ اپنی میڈیا فائلز کو شیئر کر سکتے ہیں اور وہ بھی بہت تیز ٹھیک ہے فاسٹ میتھر ہے اس کے لیے آپ نے جس موبائل میں فائلز کو سینڈ کرنا ہے اس میں بھی شیئر ایٹ کو انسٹال کرنا ہے اور جس سے سینڈ کرنا ہے اس میں بھی اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے اسٹر میں نے دونوں موبائل میں شیئر ایٹ ایپ کو انسٹال کر لیا ہے یہ جو رائٹ والا موبائل ہے یہ سینڈر موبائل ہے اس کے اندر جو فائلز ہیں میں سینڈ کروں گا لیفٹ موبائل کے اندر میں نے اپلیکیشن کو اپن کر لیا جیسی آپ اپن کریں گے آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو الاو کر دینا ہے اور گیلری کے آپ نے اکسیس پروائیڈ کر دینی ہے اس ایپ کو یہاں پر میں اس موبائل میں بھی جو نا ایپ کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی آپ ایپ اوپن کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس ٹائپ کا انٹر فیس آ جائے گا اب یہ والا میرا سینڈر موبائل ہے رائٹ موبائل اس پر جو نا میں سینڈر پر کلک کر لیتا ہوں اس کی جو فائلز ہیں وہ میں سینڈ کروں گا لیفٹ موبائل میں اب یہاں پر ٹاپ کے اوپر فائلز سلیٹ کر سکتے ہیں کوئی پی ڈی ایف ہے ایکزل پی پی ٹی فائل ہے دین یہاں پر کوئی ویڈیو آپ نے سینڈ کرنی ہے اس کو آپ سلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایپس میں سے جو ایپس آپ نے انسٹال کی ہوئی ہیں کوئی ایپ آپ نے شیئر کرنی ہے اس کو آپ سلیٹ کر سکتے ہیں چلیں یہاں پر میں ایک ایپ سلیٹ کر لیتا ہوں یہ والی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد فوٹوز میں سے آپ پچچرز سیلیٹ کر سکتے ہیں جو شیئر کرنی ہے then یہاں پر میوزک میں سے آپ اپنی آڈیو سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں then یہاں پر باٹم میں ایک ڈراب ڈاؤن ہے یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹوٹل کتنی فائلز ہیں جو آپ شیئر کرنے لگے ہیں ٹوٹل ایک ویڈیو ہے ایک اپ ہے ایک ایمیج ہے اور ایک آڈیو ہے ٹھیک ہے یہ چار میں فائز سینڈ کروں ان کی جو سپیس ہے ان فائز کا جو سائز ہے وہاں پر دکھایا جا رہا ہے 4.5 ایم بی اب یہاں سے آپ کسی بھی چیز کو ریموو کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ گلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے ختم کر سکتے ہیں آپ نے سینڈ پر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ تمام پرمیشنز آپ نے دے دینی ہے یہاں پر میں یہ تمام دیتا ہوں پہلے لوکیشن کی ہے پھر جی پی ایس کی جو ہےنا وہ پرمیشن ہو گئی وائی فائی کی ہو گی اور اس کے بعد یہ جو ہےنا watches کی ہو گی سب ہو گئی میں نیکس پر کلک کرتا ہوں اور الاو کرتا ہوں اب یہ ہو گئے سینڈر موبائل یہاں سے میں نے اپنی فائلز سلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد جو نے پرمیشنز دے دیا اب یہ آگیا ریسیور موبائل آپ نے جس موبائل پر ریسیو کرنا ہے آپ نے یہاں پر ریسیو پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو جو پرمیشنز مانگے جائیں ان کو آپ نے allow کرنا ہے next پہ آپ نے click کرنا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں receiver موبائل کے اندر ایک QR code جنریٹ ہو گیا ہے اور sender موبائل کا جو انا وہ QR code scan کرنے کا option آ چکا ہے اب یہاں سے آپ جو انا وہ scan کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اب scan کریں گے موبائل جو انا آپس کے اندر connect ہو جائیں گے دیکھ سکتے ہیں جو موبائل آپس میں connect ہو گئے ہیں اور right موبائل والی جو فائلز ہیں وہ left موبائل کے اندر transfer ہو چکی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی ایک application بھی آ چکی ہے میں میں اسے install کر سکتا ہوں ایک جو انا وہ ویڈیو اور picture بھی آ چکی ہے اور audio بھی آ چکی ہے یہ جو فائلز ہیں direct آپ کی memory کے اندر جا کر save ہو جائیں گے gallery کے اندر آپ easily جو انا وہ دیکھ سکتے ہیں connect ہونے کے بعد دونوں موبائل sender receiver بن جاتے ہیں اب اس کا data میں اس میں send کر سکتا ہوں اس کا اس میں send کر سکتا ہوں کیونکہ دونوں موبائل آپس میں connect ہو گئے ہیں اب یہاں پر جو انا وہ آپ menu میں جا سکتے ہیں again سے کوئی فائل send کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں send کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ والی app جو انا میں اب اس موبائل میں send کر دیتا ہوں یہ اب sender بن گیا ہے اور یہ والا receiver بن گیا ہے then یہاں سے آپ فائلز کو share کر سکتے ہیں آپس میں ویڈیو والے section میں جا سکتے ہیں کوئی message کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی message آ چکا ہے اب آپ disconnect کرنا چاہتے ہیں کہ آپس میں ان کی connectivity ختم ہو جائے اس کے لئے یہاں پر آپ click کریں گے exit sharing file exit پر جیسے آپ click کریں گے ان کی جو انا آپس میں connectivity ختم ہو جائے گی اب جو انا فائلز transfer نہیں ہوں گی امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ کیسے share it کو use کر سکتے ہیں اور اپنی میڈیا فائلز کیسے آپ جو انا وہ کسی بھی دوست کے ساتھ یا کسی بھی موائل میں کیسے send کر سکتے ہیں ویڈیو چلو گئے لائک کر دینا چینل کو subscribe کر دینا ملتے ہیں ایکس informative ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ